بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زبد اسی دال کی ریسپی مسور کی دال کی ریسپی ہے کیونکہ یہ گرمیوں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے کیونکہ چاول کے ساتھ کھائی ہے روٹی کے ساتھ کیونکہ ہلکی پھرکی کی ضائع ہے تو اسی لئے بہت زیادہ گھر میں بنائی جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے صاف کر کے ایک گھنٹے کے لئے دال کو بھیگو دیا تھا اور اب ہم کر لیتے ہیں اس کی تیاری بنانے کی اب یہاں پہ لیا میں نے ایک پین اور اس کے اندر ڈال دیں گے ہماری بھیگی بھی دال اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس کے اندر پانی اتنا پانی ڈال دیں گے تاکہ اچھے سے ہماری دال بھی گل جائے اور ہمارا پانی بھی بچے جائے کیونکہ ہم نے دال کو گلا کے پانی بچانے اور ساتھ میں ہم نے ڈال دینا ایک چمچ نمک صرف نمک ڈال کے ہم نے اس ڈال کو گلانا ہے اور اس کو پس پانی ڈال کے نمک ڈال کے کور کر کے ہم کرتے ہیں سائٹ پر تاکہ ہماری ڈال اچھے سے گل جائے اور اب ہم دوسری طرف کر لیتے ہیں اپنی تیاری کیونکہ اس مسور کی ڈال ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا گلنے میں اور بھیگی بھی ڈال تو ہو تو بلکل بھی نہیں ٹائم لگتا تو یہاں پر نیل ہے ہم نے ایک کڑھائی اور کڑھائی کے اندر ڈال دیں گے کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل کو تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر تری اچھی لگتی ہے دال کے اندر اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز اور اس کو باری کاٹ کے وہ بھی ہم اس کے اندر فرائی کریں گے تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائے بس کلر نہیں دینا ہم نے کوئی نا براؤن کرنی ہے بس ہلکا سا سوفٹ کرنے تاکہ ہماری پیاز سوفٹ ہو جائے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ اسے بھی ہم یہاں پر فرائی کریں گے لسن ادرک کو ایک سے دو منٹ تک فرائی کریں گے کہ اس کا کچھاپن دودھ ہو جائے جیسے ہمارے دو منٹ ہو جائیں گے لسن ادرک فرائی ہو جائے گا ہم ڈال دیں گے اس کے اندر کچھ مسالے جس میں ہمیں نے لیے ہیں یہاں پر ڈیٹھ چمچ بھر کے سرخ مرچ پاودر اور ساتھ میں لیں گے دو چمچ دھنیا پاودر اور آج ہی چمچ لیں گے ہم یہاں پر ہلتی پاودر اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا پانی تاکہ اس کے دو چین کھونٹ پانی ڈالیں گے اور تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اور اچھے سے ہم چمچ چلائیں گے اور اسے بھی دو منٹ تک فرائی کریں گے مسالوں کو بھونیں گے اور صاحب جو ہم ڈال دیں گے اس کے اندر جیسے دو منٹ ہو جائیں گے مسالے بھون جائیں گے تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹی مارٹر یاد رہے ہیں ہم نے نمک نہیں ڈالا نمک ہم نے ڈال رہی میں شامل کر دیا تھا بعد میں چیک کریں گے اگر ہمیں کمی محسوس ہوئی تو ہم اس میں بعد میں ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں بس تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کر دیں گے کور تاکہ ہمارے ٹی مارٹر اور پیاز اچھے سے گل جائیں اور مسالہ بھی اچھے سے بھنائی ہو جائیں تو یہاں پہ کر دیا ہم نے کور اور اب ہم چیک کرتے ہیں ہماری ٹی مارٹر اچھے سے گل گئیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی تری اتار لی تھی اور وہ میرا کلپ رہ گیا اور یہاں پہ میری دال بھی ماشاءاللہ گل گئی تھی گلنے کے بعد میں نے بس اس میں شامل کیا کچھ نہیں کیا اب بس اس کے اندر جو پانی ہے نا وہ ہم نے خوشک کرنا ہے تاکہ دال بھی ہماری ایسے نہ ہو کہ بھی دال الگ اور پانی الگ وہ دال ہماری بلکل صحیح نہیں تو بس اسے ہم نے پانی کو خوشک کرنا ہے تاکہ ہماری جو دال گلی بھی ہے اچھے سے مسالے اس کے اندر رچ بس جائیں اور اچھے سے ہماری دال بن کے تیار ہو ابھی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پانی ہے اسے ہم نے کرنا ہے خوشک پانی کو پندرہ منٹ ہم نے دال کو اس طریقے سے پکایا ہے اور ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں تری ہماری بلکل نظر نہیں آ رہی اور دال ہماری اچھے سے پک گئی ہے مسالے اچھے سے رچ بس گئی ہے اس کے اندر اور پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب جو ہم نے تری اتاری تھی ایک پین میں اس کے اندر تھوڑی سے اور آئل ڈالیں گے کیونکہ کم تھا اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ایک ریڈ میرچ اور ایک سبز میرچ ان کو کرش کر کے وہ ڈال دیں گے ساتھ میں تھوڑی سے سلائد کیے وے ادرک ڈالیں گے اور یہ بس ایک منٹ تک فرائے کریں گے اور یہ ڈال دیں گے ہم ڈال کے اوپر تڑکا زبدست ہمارے سے ماشاءاللہ بہت زبدست خوشبو آ رہی ہے اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بھوپسورت کلر ہے اور ساتھ میں اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک چمچ کھوٹا و زیرہ زیرہ ڈالیں گے ہم نے گرم مسالہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے کلر ہمارے ڈال کا خراب ہوتا ہے کالی پڑ جاتی ہے صرف زیرہ ڈالیں گے خوشبو کے لئے ماشاءاللہ ہماری ڈال بہت زبدستی بن کے تیار ہوئی ہے اور آپ انشاءاللہ ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ کو بھی بہت مزہ آنے والا ہے اور یہ دی ہماری آج کی ریسپی امید کرتے ہو ریسپی اچھی لگے تب تک کے لئے اللہ حافظ